بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کا یوز ہم اس طریقے سے کریں گے کہ پیاز اس میں بلکل بھی آپ کو تہرتاوہ نظر نہیں آئے گا اور پھر اس کے سپائس کو بڑھانے کے لیے اس میں کچھ ہم ڈرائی نٹس کا یوز کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کا چکن کورما اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیکیکشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے چکن کا کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ میں نے لیا ہے دہی کا اور اس میں میں کچھ سپائسز ایڈ کروں گی جس میں وان ٹی سپون ریڈ چلی پاڈر وان ٹی سپون چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون اس میں ٹرمریک کیانی کے حلدی کا ڈال دی ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا فوٹ کلر جو میں پنچ فوٹ کلر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اورنج پالا اور اس میں زافران کے کچھ ہم تھریڈز ڈال دیں گے اس سے بہت ہی شاندار قسم کی جو خوشبو ہے وہ ہمارے کورمے میں آئے گی لیکن یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں ہم خوشبو کے لیے ایک اور چیز ڈالیں گے جو میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی یہ سب اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھیں گے اور اب لیں گے پین اور اس میں ڈال دیں گے آئل جو کہ میں ایک کپ آئل کا یوز کر رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد جیسے گرم ہوتا تو اس میں ہم انین ڈال دیں گے دو لارڈ سائز کے میں نے انین لیا تھے سلائسز میں کٹ کر کے ان کو ہم فرائی کریں گے اب اس پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کو ہم نے گولڈن براؤن کلر دے دینا ہے زیادہ آپ نے اس کو ڈاک پراؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن لائٹ سا جیسے کرر ہوگا تو تب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد اس پیاز کو ہم نے پیس لینا ہے ایک بلینڈنگ جار میں آپ نے اس کو پیس لینا ہے پھر ہی آپ کا جو پیاز اس میں ہم یوز کریں گے اس سے بہت شاندار قسم کی کورمے کی جو گریوی ہے وہ بن کے تیار ہوگی اور پیاز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اب سب پیاز میں نے اس میں سے نکال لیا اور جیسے پیاز نکال لیں گے تو پھر اس آئل میں ہم ڈال دیں گے چکن جو ون کیجی چکن کا میں یوز کر رہی ہوں یہ اس میں ڈال دیں گے اور چکن کو اب ہم فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اور فرائی اس کو اتنا کرنا ہے کہ یہ پنک سے وائٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جیسے یہ پنک سے وائٹ ہو جائے کر اس کا کلر تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے جنجر گارلک کا پیسٹ یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دی ہیں یہ ڈال کے تو اب اس کو ہم فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پانے ادرک لسن کا یہ ختم ہو جائے اور خوشبی اس کی شاندار سی آنے شروع ہو جائے تب تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اب ادرک لسن اس میں بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا اور خوشبی بھی بہت اچھے آنے شروع ہو گئی ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی جو ہم نے دہی میں مسالہ بنا کے رکھا تھا سب مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر اب اس مسالے میں ہم نے یہ جو چکن ہے اس کو بھوننا شروع کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو کوک کریں گے اب باول میں جتنا مسالہ اس میں اور پانی ڈال کے وہ سب بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ اور سپائسز کا لیول بھی برقرار ہے گا اس طریقے سے یہ سب میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ساتھ ہی اس میں میں کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی جس میں میں نے چار چھوٹی لیچیں لیئی تھی ایک بڑی لیچی ایک دارچینی کا پیس دو میں نے بیلی پھ لیئے تھے اور ایک میں نے بادیان کا پھول ڈالا اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس مسالے کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھوننا شروع کریں گے تاکہ اس کا جو ایک اروما جو ایک سپائس کا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اس چکن کے کورمے میں آنا شروع ہو جائے اب چکن ہمارا جب تک پک رہا تو ہم لیں گے بلینڈنگ جار اور اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پیاز براؤن کا کے رکھا تھا یہ سارا پیاز اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس میں میں کاجو ڈالوں گی جو میں آٹھ دس کاجو کے پیسز اس میں ڈال رہی ہوں جس سے کہ ہمارے چکن کورمے میں بہت ہی شاندار قسم کا ایک ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کو ہم تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے پیس لیں گے اور یہ پیسنے کے بعد اس مسالے کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی سارا مسالہ جب اس میں ڈال دیں گے تو پھر اس کو بھی اب ہم پکانا سٹارٹ کریں گے اب یہ جو پیاز ہم نے اس میں پیس کے ڈال لیا اس سے بلکل کسی قسم کا آپ کا پیاز جو ہے چوربے میں تیر تابہ نظر نہیں آئے گا آپ کی کورمے کی بہت ہی شاندار قسم کی جو گریوی ہے یہ بن کے تیار ہوگی اب اس ٹائم پہ میں اس میں نمک ڈال رہی ہیں جو میں نے ون ٹی سپون ڈال لیا نمک کا ہم نے پہلے بلکل بھی یوز نہیں کیا تھا تو اب نمک ڈال کے اس کو پکھائیں گے اسی طریقے سے بھونتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور مسالے ڈالیں گے جس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے بھونہ کٹے زیرے کا پاورڈر یہ ڈال دی ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں ڈال رہی ہوں سکھا دنیا ثابت کا پاورڈر یہ ڈال کے اس کو بھی ہم اس طریقے سے پکائیں گے اب مسالے اس میں تقریبا ہم سب ڈال چکے ہیں تو اب چکن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور چکن بھی ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے تو آپ اس کی لکھ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گئے آئل بھی سپریٹ ہو گئے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے کھوک ہو گئے اتنی شاندار اس کی خوشبی آنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی گرین چلیز جو میں نے مال پیسز میں کٹ کر کے ڈال دنیا ہے دو لارڈ سائز کی اور اس میں میں نے کرینڈر ڈال دیا گرین والا یہ اس میں ڈال دیں گے تقریبا ہاف کپ یہ ڈال کے تو اس کو مکس کریں گے تو آپ نے دو گلاس پانی کے اس میں ڈالنے ہے تاکہ تھوڑی سی اس کی گریوی بن کے تیار ہو جائے پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اب اس میں ہم ڈال لیں گے کیوڑا وارٹر جو اس میں میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اسی سے شاندار قسم کی دے کی سٹائل کے جو کورما اس کی خوشبو آئے کی اس کو میں نے کور کر دیا تھا تاکہ اس میں دو تین وائل آجائیں وائل آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا کتنی شاندار طریقے سے پگ گیا ہے اب اس کو میں پھر اگین کور کروں گی تاکہ اس کا اوائل اچھے طریقے سے اوپر آ جائے تو پھر میں آپ کو ڈشاک کر کے دکھاتی ہوں تو آج کا جو چکن کورما ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کی لکھ دیکھیں کتنا شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیددار قسم کا چکن کورما بن کے تیار ہوا تھا اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اپنی دافتوں کے لیے سپیشلی بہت ہی شاندار قسم کی ریسپی ہے آئی ہوب کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ